بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے وہ سوالات پہنچاتے ہیں جو شریح حوالے سے جن کا جواب آپ کو درکار ہوتا ہے جب بھی آپ کی دلے دماغ میں شریح حوالے سے دین کے کسی مسئلے کی حوالے سے کوئی تشنگی پیدا ہوتی ہے تو آپ اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی اس لائیو پروگرام میں اپنا سوال بیچتے ہیں دنیا کے تمام کونوں سے اور وہ سوال آپ کا اس پروگرام کا حصہ بنتا ہے ایک دن یا دو دن کے وقت کے بعد انشاءاللہ آج بھی آپ کے بہت سوالات شامل پروگرام ہوں گے اور ناظرین محترم ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو آپ سے ہم ایک دن کا وقت لیتے ہیں میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے سوال کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا سوال ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے ہم اس پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے اور پھر اس کا جواب آپ تک پہنچائیں ورنہ ظاہر ہے جواب سوال بھیجیں تو فوری طور پر اس کا جواب ممکن ہے دیا جا سکے لیکن کوئی بھی انسان ا اتنا صاحب علم نہیں ہو سکتا ظاہر ہے وہ انسان ہے اس کے اندر جتنا بھی اللہ تعالی اس کو علم سے نواز دے لیکن ہر وقت ہر مسئلہ اس کو ازبر ہو یا اس کے ذہن میں اس وقت موجود ہو یہ ضروری بھی نہیں ہے اور یہ بس اوقات ممکن بھی نہیں رہتا اس لیے ہم ان تمام تر خدشات کے پیش نظر آپ کے سوال کے لیے ایک دن کا یا میکسیم دو دن کا جب سوال کی قصرت ہوتی ہے سوالات کی وقت رہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا سوال اس پروگام کے ریفرنس سے آپ تک آپ کے نام آپ کے علاقے کے ن ساتھ آپ تک پہنچتا ہے ناظرین مطرم سوال پوچھنے کا طریقہ بہت سمپل ہے فیس بک پہ لاغن ہوتے ہی آپ نے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کو فیس بک کے سرچ انجن میں لکھنا ہے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو آپ لائک کریں گے لائک کرنے کے بعد فالو کریں گے اور فالو کے آپشن پہ جا کے سی فسٹ پہ ضرور کلک کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پیج پہ جاری ہماری اس ٹرانس میشن کا حصہ بنیں گے کومنٹ بار میں آئیں گے اسی ٹ ٹرانس میشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے علاقے کے نام کے ساتھ اور اپنے نام کے ساتھ تحریر کر دیں گے اور اس کے بعد آپ جواب کا انتظار فرمائیں گے ناظرین مطرم اپنے سوال کی تعبیر کو نہائیتی مناسب رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس پرگام کو بہت ساری معزز مکرم خواتین بہت سارے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر زنتے ہیں تو ہم کوئی ایسی تعبیر اختیار نہ کریں کہ جو فیملی انوائلمنٹ کے اگینسٹ یا خلاف ہو آج کی نشیز کے جو معزز مکرم مہمانہ مصد موجود ہیں ان کا تعارو پھر پر آغاز کریں گے پروگام کا مفتی محمد اویس صاحب کل کی طرح آج کے پہلے معزز مکرم مہمانہ مصد موجود ہیں محمد مفتی سینے رستاز جامت الرشید کراچی اور بڑی گہری نظر ہے فقی مسائل پر آپ کی ساتھی ساتھ ملکی اور بین الاقوامی مسائل پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں انٹرنیشنل الیشنز میں ماسٹرز کیا ہوا ہے کراچی انویسٹری سے آج آج کے دوسرے معزز مکرم مہمان مفتی محمد صاحب دامت برکاتوں کچھ دیرے میں جوائن کریں گے ہم کو اور شیخ الادیس رئیس صدار الفتاح جامت الرشید کراچی اور ساتھی ساتھ جامت الرشید کی مرکزی شورہ کے آپ اہم ترین رکن ہیں اور اوورال جامعے کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو آپ ان کی سرپرستی فرماتے ہیں تیسرے معزز مہمان ہمارے ساتھ کل بھی موجود ہے مفتی فیصل احمد صاحب سینئر ترین مفتی سینئر فیکلٹ ممبر اساس جامعہ رشید کراچی اور ساتھی ساتھ جو سپیشلائیزیشنز کا ہمارا پورشن ہے اس کے اسسسنٹ ڈائریکٹر موامن مصول اور ماہر فلقیات داریہ نویس بہت ساری خصوصیات سموئے ہوئے ہیں اپنے اندر آج ہمیں کچھ ہی دیر میں وہ بھی جوائن کرنے والے ہیں میں آغاز بارال مفتی وعیس صاحب سے پروگرام کا کروں گا بنت حوا صاحبہ کا پہلا سوال ہے چینئوٹس سراج کے پروگرام کے لیے وہ یہ پوچھتی ہیں کہ وہ مہندی جو ہاتھوں پر لگانے کے بعد پاپڑ کی شکل میں پاپڑی بن جاتی ہے پھر وہ پاپڑی بن کے اترتی ہے اس مہندی کے لگانے کا کیا حکم ہے اور اس مہندی کے لگا لینے کے بعد وضو اور حسل کا کیا حکم ہوگا سر پانی پہنچ پائے گا اس کے لگائے رہنے کے باوجود یا پھر نہیں پہنچ پائے گا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم مہندی جس قسم کی بھی ہو اور جس کلر کی بھی ہو اور جس طرح کی بھی بنائے گئی ہو مہندی لگانا تو فی نفسی جائز ہے البتہ جہاں تک وضو اور غسل کی بات ہے تو وضو میں تفصیلیہ ہے کہ اگر وہ مہندی اس طرح ہے کہ اس مہندی لگانے کے بعد اس کی تہہ جم جاتی ہے تو اگر تہہ جم جاتی ہے پھر اس میں دو صورتیں بن سکتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ تہہ جمنے کے بعد پانی جلتک اور خال تک نہیں پہنچتا تو اگر پانی جلتک اور خال تک نہیں پہنچتا تو اس صورت میں وضو اور غسل دورس نہیں ہوگا وضو کے صحیح ہونے کے لئے اور غسل کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہوگا کہ اس مہندی کو ہٹایا جائے اور اگر پانی تہہ تک اور جل تک پہنچ جاتا ہے یا تہہ نہیں جمتی تو ان دونوں صورتوں میں وضو اور غسل کے صحیح ہونے کے لیے اس مہندی کو ہٹانا یا ختم کرنا ضروری نہیں ہے اب یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ اس کی تہہ جم جاتی ہے یا نہیں جم جاتی ہے تو بعض حضرات نے اس کے آسان صورت لکھی ہے کہ اس کے پچانے کے طریقہ یہ کسی کاغذ کے اوپر گیلی مہندی ڈال دی جائے جب وہ مہندی خوشک ہو جائے تو پھر اس پر پانی چند قدرات ڈالیں چند قدرات ڈالنے کے بعد پھر دیکھیں کہ نیچے سے کاغذ تر ہو چکا یا نہیں ہوا اگر کاغذ نیچے سے تر ہو چکا ہو تو اس کا معنی یہ کہ یہ ایسی تہہ ہے کہ اس سے کھال تک پانی پہنچ جاتا ہے اور اگر نیچے سے کاغذ تر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب بھی ہوگا کہ یہ مہندی ایسی ہے کہ کھال تک پانی نہیں پہنچتا تو اس تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ جو پانی ہے وہ کھال تک پہنچا یا نہیں پہنچا ہے بہت شکریہ حصولی بات بیان فرما دی ہے آپ نے جزاکہ بلاللہ خیر اگلا سوال آپ کی خدمت میں آئے گا محمد عشاء صاحب کا کرناٹک سے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جس جائے نماز پر بیت اللہ شریف کی مقدس تصویر بیت اللہ شریف کی یا پھر بیت المقدس کی تصویر بنی ہوئی ہو اس کا استعمال کیسا ہے کیونکہ ظاہر ہے اومی طور پر نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ امام صاحب کے ذریعے استعمال ہے جائے نماز تو امام صاحب جب گھوم کے مقتدین کے بیٹھتے ہیں تو اس تصویر کے اوپر بیٹھنا لازم آتا ہے تو اس سے بیعت بھی کا شائب آیا بس وقت چلتے پھر تپاؤں آ جاتا ہے تو کیا کہیں گے ایسے مسلح یا جائے نماز کے جس کے اوپر بیت اللہ کی تصویر بنی ہو یا بیت المقدس کی تصویر بنی ہو اگرچہ فی نفسی اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے اور نماز میں کراہ بھی نہیں آتی لیکن چونکہ اس میں بیعت بھی کا امکان ہوتا ہے کہ بساوقات انسان نماز کے بعد جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس تصویر کے اوپر بیٹھی آتا ہے یا پاؤں پھلا لیتا ہے ندانی کے اندر یا غفلت میں تو چونکہ بیعت بھی کا شبہ پائے جاتا ہے اور بس اوپروں میں امکان بھی ہوتا ہے تو اس بیعت بھی سے بچنی کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے مسلح کو یا ایسی جائے نماز کو استعمال نہ کی جائے بلکہ ایسی جائے نماز کو استعمال کی جائے جس میں نقشنگار نہ ہو یا اس طرح کی تصاویر نہ ہو تو یہ زیادہ افضل اور بہتر افضل اور بہتر ہے بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے سیف صاحب کا انڈیا سے کہتے ہیں ہم جب فرض نماز یا نفل نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا پیر صف کی لائن میں نہیں رہتا خاص کر سجدے سے اٹھتے وقت یہ صورت پیش آتی ہے تو کیا ہم پیر کو لائن میں ملا کر کھڑے ہوں گے یا ویسے ہی نماز ادا کر سکتے ہیں جس صفوں کو سیدھا رکھنا اس صحب پر کے پاؤں ایک لائن کے اندر ہو قدم ایک لائن کے اندر ہو کندہ کندے کے ساتھ ملا ہو یہ سنت معقدہ ہے بخاری شریف کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز کو صحیح کرنے کے مترادف ہے ایسے حد براؤ ناظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر صفوں کو سیدھا نہ کہے جائے تو اس سے دلوں میں انتشار آجاتا ہے اختلاف آجاتا ہے تو ان احادیث کے پیشے نظر فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھنا اس صور پر کے ایک ہی لائن کے اندر ہو ایک ہی سیدھ کے اندر ہو یہ سنت معقدہ ہے تو اگر صفوں میں آگے پیچھے ہو گئے اور نماز کے اندر تنبو ہوا خیال آیا کہ پاؤں آگے ہے یا پیچھے ہے تو فوراں صف کے اندر آ جانے چاہیے ان احادیث کے پیشے نظر کہیں ایسے نہ ہو کہ آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے اس صفوں کے سیدھے نہ ہونے کی وجہ سے دل میں انتشار نہ پیدا ہو جائے افتراب پیدا نہ ہو جائے اس طرح کی بیماری پیدا نہ ہو جائے بہت بشکریہ آپ کا ناظرین محترم ایک گزارش یہاں کروں گا کہ ہم اب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں بہت سارے چیزیں ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور ان کو آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے ان تمام لوگوں سے ان تمام ناظرین و سامین سے معزز مکرم ناظرین و سامین سے جو دنیا برسے میں سن رہے ہیں اس وقت کہ جو بھی اس پروگرام میں جب بھی اپنا سویچ ان ہوں اس پروگرام کے اندر تو فوری طور پر پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے ہم سب کو کہ اس پروگرام کو ہم اپنی پروفائل سے شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اس پیغام کو اس مبارک مجلس کو اپنے دوست حباب اپنے رشداروں تک پہنچا سکیں تو ابھی بھی جو حضرات ہمیں سن رہے ہیں کہ اس پروگرام کو شیئر آپ ضرور کریں گے مفتی محمد صاحب تشریف لے آئے ہیں ہمیں جوائن کے ہیں پروگرام میں اور پہلا سوال ان کی طرف جائے گا ان کے حصے گا امی ادری صاحب اس ان سے پوچھتی ہیں جب ہم حج یا عمرہ پر جاتے ہیں تو وہاں سے شاپنگ کس حد تک کرنی شاہی ہے کچھ لوگ تو بالکل نہیں کرتے اور کچھ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں افراد تفرید بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمین شریفین کا سفر بہت مبارک سفر ہوتا ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا جانا چاہیے شاپنگ کی نیت نہیں ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں مسجد حرام میں گزارنا چاہیے کہ جہاں ایک نیکی کا سواب ایک لاکھ کے برابر ہے آپ ایک نماز پڑھیں گے تو ایک لاکھ نمازوں کا سواب ملے گا ایک پڑھیں تلاوت کریں گے تو ایک لاکھ پڑھیں تلاوت کرنے کا سواب ملے گا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو ایک لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا سواب ملے گا تو یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے مقابلے میں اور کوئی چیز نہیں آسکتی تو اتنے بڑے نفع کے سودے کو خطرے میں ڈالنا اور بازاروں کے چکر لگانا اور وہاں شاپنگ کرنا اور ترہ ترہ کی دنیا بھر سے آئیوں چیزوں کی زیارت کرنا اور ان کو خریدنے کی کوشش کرنا تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن جہاں تک نفس جواز کا تعلق ہے تو بہرحال شاپنگ کرنا جائز ہے اور حاج کے سفر میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے ہم بھی بعض اوقات تجارت کیا کرتے تھے تو مناسق ادا کرنے کے بعد جو اوقات بچتے ہیں اس میں اگر کوئی تجارت کرے تو وہ ممنون نہیں ہے کوئی اپنی ذاتی ضرورت کی چیزیں خریدے تو ممنون نہیں ہے ناجائز نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ زیادہ وقت بازاروں میں گزارنا اور اپنی عبادت کے لیے زیادہ وقت نہ لگانا یہ محرومی کی بات ہے تو اس طرح کرنا چاہیے سب سے بہتر اور افصل تو یہ ہے کہ وہاں کا جو خاص طوفہ ہے زمزم ہے خجور ہے اس کے خریدنے پر اقتفاق کیا جائے یہاں آکر اپنے دوست احباب کو یہی طوفہ پیش کیا جاتا ہے اور سب لوگ اسی کو سب سے قیمتی طوفہ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ خریداری سے اجتناب کیا جائے لیکن اگر کوئی خریداری کرتا ہے اور عبادت کے لیے بھی وہ بھرپور وقت دیتا ہے اور کچھ ضرورت کی چیزیں تھوڑا سا وقت لگا کر خرید لیتا ہے تو اس میں کوئی خرج کی بات ہے جی بہت بہت شکریہ زوجہ زفر اقبال صاحبہ سے میں نے کل بھی درخواست کی تھی آج پھر درخواست کرتا ہوں کہ جو آپ نے ملتظم کے حوالے سے سوال کیا ہے پیر کی ٹرانسمیشن میں اس سوال کا جواب بڑی تفصیل سے دے دیا گیا تھا آپ وہاں ملاحظہ کر سکتی ہیں اگلا سوال ہے جی عبدالباہی صاحب کلی گھر سے کہتے ہیں جی کہ مرد کا ایسے چست لباس میں نماز پڑھنا جس میں جسم کے نشیب و فراز نمائی ہوتے ہوں تو کیا اس طرح کے لباس میں نماز ہو جاتی ہے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ایسا لباس پہننا جس سے مخفی آزا کا حجم بھی واضح ہو رہا ہو ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے ایسا لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے اور ایسا لباس پہنے ہوئے آدمی کو دیکھنا اور خاص طور سے آزا مستورہ کی طرف دیکھنا یہ جائز نہیں ہے اس سے اجتناب لازم ہے اور ایسا لباس جس کو دیکھنا جائز نہ ہو ظاہر ہے اس کو پہن کر اگر نماز پڑھی جائے گی تو نماز میں بھی کراہت آئے گی اور بعض علماء کی تحقیق کے مطابق ایسی نماز واجب العادہ ہوگی تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور کھلا ڈھیلا لباس پہن کر نماز پڑھنی چاہیے اور اگر کسی کو پہن پہننے کی مجبوری ہے کسی منازمت کی وجہ سے یا کسی ایسی پابندی کی وجہ سے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اتنی ڈھیلی ڈالی پینٹ پہنے کہ آزا کا حجم واضح نہ ہو جی ٹھیک بہت بشکریہ آپ کا اور اگلی سوال آپ کی خدمت میں آئے گا اور یہ سوال ہم سے پوچھ رہی ہے حادیہ خان صاحب اڈیرہ اسماعیل خان سے شادی کی تقریبات میں ایک مہندی کی رسم ہوتی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے وہ گنجائش ہے دیکھیں ایک تو ہے مہندی لگانا وہ تو خواتین کے لیے ایک مستحب عمل ہے اور شادی کے موقع پر ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت عام وقات سے زیادہ ہے تو اس لیے اگر گھر کی خواتین یا قریب ترین رشتدار خواتین جمع ہو کر مہندی لگائیں ایک دوسرے کو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اس کو باقاعدہ ایسی رسم بنا لینا کہ اس کے لیے باقاعدہ دعوت دی جائے لوگوں کو اور ایک بڑا اجتماع ہو اور اس میں پھر کچھ منکرات بھی شامل ہو جاتے ہوں جیسے عورتوں مرتوں کا اختلاط ہے بے پردگی اور بے ہجابی ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اس پر نکیر کی جائے گی اور اس سے منع کیا جائے گا شہری حدود میں رہتے ہوئے کچھ خواتین اپنے گھر کی کچھ اپنے قریب ترین رشتداروں کی جمع ہو جائیں اور وہ ایک دوسرے کو مہندی لگائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ جی اور اس میں ایک چیز اور کہ وہ دلہا صاحب کے لیے بھی اس مہندی کا احتمام کیا جاتا ہے اس کے بھی تھوڑی سے مردوں کے لیے تو مہندی مقروح ہے مردوں کے لیے زینت اختیار کرنا ایسی جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے وہ جائز نہیں ہے بہت شکریہ مفتی فیصل حامد صاحب کی خدمت پر جاؤں گا اب نظر الحدہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں زید کے پاس ایک کمپنی کی ڈیلرشپ ہے جی زید کمپنی سے مال لینے سے پہلے اس کا سودہ کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کمپنی مال دینے سے منع نہیں کرے گی اور اس کی قیمت بھی زید کو معلوم ہے تو کیا اس طرح سے سودہ کرنا کہ مال خریدنے سے پہلے آگے ڈیل اس کی کر لی جائے شرن جائز ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور پر یہ بوکنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی دو سورتیں دوست کی کچھ رقم زید کے اوپر بخایا ہے اب زید نے سود کی رقم میں سے اپنے دوست کی بقایا رقم ادا کر دی ہے جو ان کے اکاؤنٹ میں موجود تھی پہلے سے تو کیا یہ رقم زید کے دوست کے لیے حلال ہوگی زید نے اگر اپنے اکاؤنٹ سے سود کی رقم نکال کر اپنے دوست کو دی ہے تو دیکھیں عام طور پر اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں اس کے اندر سود کی رقم الگ سے نہیں رکھی ہوتی بلکہ وہ آپ کی اپنا اصل جو آپ کا بیلنس ہوتا ہے اسی میں وہ ایٹ کرتے رہتے ہیں اور وہ نیومیرک ہوتی ہے یعنی وہ کوئی دھارے کوئی تجوری بھی نہیں ہے جہاں پر وہ پیسے رکھے ہوئے ہیں تو جب بھی آپ پیسے نکالتے ہیں تو وہ آپ کے مخلوط مال سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو مخلوط مال سے آپ نے تو یہ نیت کی کہ میں سود والے نکال رہا ہوں لیکن نکلے تو یعنی جو مخلوط تھے انہی میں سے نکلے ہیں ٹھیک تو اس میں غالب بظاہر حلال ہوگا کیونکہ سود تو بہت کم ہوتا ہے پانچ پرسنٹ شے پرسنٹ ہوتا ہے تو آپ کا اس نیت کرنے کے بوجود اگر آپ نے اس طرح سے اپنے دوست کو دیا ہے تو اس دوست کے لیے یہ لینا جائز ہے اور حرام نہیں ہے البتہ اگر آپ یہ الفاظ میں بھی کہہ دیں کہ میں نے آپ کو سود کی رقم سے دیا ہے تو اس صورت میں پھر اس کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا ٹھیک بہت شکریہ آپ کے جی اور یہ ایک اور سوال ہے نامعلوم سائل ہیں کہتے ہیں میرے پاس کمپنی کی کار ہے کمپنی صرف آفس ٹائم میں استعمال ہونے والا پیٹرول ہی مجھے دیتی ہے جبکہ ہر مہینے پانچ سو درہم کا پیٹرول ویسے خرش ہوتا ہے لگتا ہے اور کلیم کاٹیں تو سو تک کا بنتا ہے کیا دو سو پچاس تک کلیم کر سکتے ہیں کیونکہ کمپنی پیسے بہت کم دیتی ہے ایک تو اس سوال کا خلاصہ کیجئے گا پھر اس کے بعد جواب کیجئے گا جواب میں پہلے دیتا ہوں پھر کھلا سا کرتا ہوں جواب تو حاصل یہ ہے کہ آپ جتنا کمپنی دیتی ہے اتنا ہی لے سکتے ہیں باقی یہ کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ کمپنی نے ان کو ایک سہولت دیوی ہے کہ ہم آپ کو گاڑی جو ہے وہ یعنی ایک جیسے الانس ہوتا ہے اس طرح سے تنخواہ سے ہٹ کر ایک اضافی سہولت کے طور پر فیسلیٹی کے طور پر دیوی ہے تو اضافی جو احسان ہوتا ہے تبرو ہوتا ہے جتنا کوئی کرنا چاہے ہوتا نہیں کرے گا تو کمپنی نے گاڑی تو آپ کو پوری دے رکھی ہے لیکن پیٹرول میں کہا ہوا ہے کہ آپ کو اتنا پیٹرول ہم دیں گے تو کمپنی کا یہ دینا کوئی ظلم نہیں ہے تو لہذا آپ کے لیے اضافی اصول کرنا جائز نہیں اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ کمپنی نے اپنے کام کے لیے آپ کو رکھا ہوا ہے اور اس کام کی وجہ سے وہ استعمال ہوتا ہے اور ظاہر ہے آفیس ٹائمنگ کے اندر اگر استعمال ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کام کے لیے ہی ہو سکتا ہے ورنہ آفیس ٹائمنگ کے بعد ہی آپ اپنے ذاتی استعمال ملائیں گے تو اگر اس طرح ہے اور کمپنی جو دیتی ہے اس سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے تو یہ اگرچہ ظلم تو ہے لیکن آپ کو اس کے لیے بقاعدہ وہاں پر درخواست دینی چاہیے اور اپنے جو کلومیٹرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ دکھا کر ان کو پروف کرنا چاہیے کہ آپ جو پیسے دیتے ہیں یہ کافی نہیں ہے تو خود سے آپ اس طرح کریں گے تو اس میں اس بات کا کافی امکان ہے کہ آپ خود ظالم بن جائیں گے تو اس لیے یہ بھی ٹھیک نہیں بہت شکریہ مفتی وعیس صاحب بھی خدمت میں آؤں گا سوال ہے جی خورم تالپور صاحب کا کہتے ہیں کیا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھی جائے گی دوسری صورت ملاتے ہوئے بھی ہر دفعہ بسم اللہ پڑھیں گے یا ایک دفعہ کافی نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے اس لیے سورہ فاتحہ سے پہلے ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے البتہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ اگرچہ سنت نہیں ہے لیکن علامہ ابن عمام رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا مقروبی نہیں ہے تو اس لیے مصطاب اور بہتر ہی ہے کہ اس موقعے کو پر بھی بسم اللہ پڑھی جائے پڑھی جائے بہت بہت شکریہ یازلی صورت سے پوچھتے ہیں مسبوک رہ جانے والا جو شخص ہے جب وہ اپنی بقیہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا مکمل کرنے کے لیے تو وہ آغاز بسم اللہ سے کرے گا یا سنا سے آغاز کرے گا مسبوک اپنی باقی رکعتیں جو ادا کرتا ہے اس میں یہ منفرد کے حکم میں ہوتا ہے کہ منفرد جب نماز ادا کرتا ہے تو وہ سنابی پڑتا ہے تعوض بھی پڑتا ہے تو ایسی مسبوک جب اپنی باقی ماندرکات کو ادا کرے گا تو اس کے اندر وہ سنابی پڑے گا تعوض بھی پڑے گا بشکریہ آپ کا اور محمد علیہ صاحب ابو زہبی سے پوچھتے ہیں اثر کی نماز سے پہلے سنت غیر موقع دہ پڑھ رہا تھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی چنانچہ میں نے دو رکعت پر سلام پھیر دیا کیا اب جماعت کے بعد سنتوں کا لوٹانا لازمی ہے جو دو رہ گئی اثر کی نماز سے پہلے جو چار رکعتیں پڑھی جاتی ہیں سنت غیر موقع دہ ہیں سنت غیر موقع دہ ان کی جو احکام بغیرہ ہیں ان کے حکام بغیرہ یہ نوافل کی طرح ہوتے ہیں اور نفل کا حکم یہ ہے کہ اگر چار رکعت کی نیت کی تھی اور دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد اس نے سلام کر دیا تو اس صورت کے اندر باقی جو دو رکعتیں رہ جاتی ہیں ان کا ادا کرنا یہ لازم نہیں ہوتا تو ایسی جو اثر سے پہلے جو چار رکعتیں سنت غیر موقع دہ ہیں تو دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیا تو دو رکعتیں جو باقی رہ گئی تھی جن کی انہوں نیت کی تھی تو ان کا ادا کرنا یہ لازم نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب کی خدمت میں جاؤں گا سوال ہے اکسہ سالم صاحبہ کا کراچی سے شریف پردہ کرنے والی خاتون اپنے سسرال میں ایک ہی دسترخان پر اپنے جیٹ اور دیور کے ساتھ کھانا کھا سکتی ہیں جب بیٹھ کر جبکہ سسرال والے ساتھ کھانے پر اسرار کرتے ہیں دیکھیں گروں کا ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ خواتین الگ کھانا کھائیں اور مرد الگ کھانا کھائیں جس گر میں جائنٹ فیملی ہوتی ہے اور مہرم بھی رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں خواتین کو الگ کھانا کھانا چاہیے اور مردوں کو الگ کھانا کھانا چاہیے یہی ہماری اسلامی تہذیب کا تقاضی ہے لیکن نام طور پر خاندانوں میں اس طرح کا رواج ہوتا ہے کہ سارے گھر والے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور بعض بڑی عمر کے عذرات اس پر اسرار بھی کرتے ہیں تو نئے جوڑے اس سے پریشان ہوتے ہیں تو اگر ایسی مجبوری ہو اسرار ہو اور اس پر عمل نہ کرنے کی ویلے اسے گھر میں کشیدگی بڑھنے کا اور خامخہ کے جگڑے کھڑا انہیں کا امکان ہو خدشہ ہو تو ایسی صورت میں پھر یوں کیا جائے کہ ان کے ساتھ آمنہ سامنا نہ ہو جس لائن میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی لائن میں بیچ میں محرم خواتین آئیں اور اس طرف بیٹھ کر کھانا کھائیں اور پردے کے احتمام کے ساتھ کھائیں تو گنجائش ہے بہت بشکریہ لیکن مناسب بات وہی ہوگی کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے بہت بات جس میں ساجی نے شروع میں فرمایا کہ خواتین کے لئے الگ انتظام ہو اور مردوں کے لئے گھروں میں الگ انتظام ہو ترغیب اسی کی دی ہے ساجی نے بھی شروع میں بہت بہت شکریہ عثمان صاحب کا سوال ہے کرک سے ہمارے ہاں اگر کوئی مرد عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس کی طرف تین پتھر وہ پھینک دیتا ہے تو کیا اس طرح سے طلاق دینے کا شریعت میں کوئی ثبوت ہے شریعت میں تو طلاق دینے کا جو بہتر طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ پاکی کی حالت میں ایک طلاق دیں اور پھر عدد گزرنے دیں تاکہ آپ کے لئے رجوع کا راستہ کھلا رہے ہیں بعض اوقات غصے میں آدمی تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے دیتا ہے رجوع کی صورت پاکی نہیں رہتی بعد میں دونوں فریق پریشان ہوتے ہیں لیکن کوئی راستہ بچتا نہیں ہے تو ایک طلاق دیں اور طلاق کے الفاظ ہی کے ساتھ دیں تاکہ آپ کو رجوع کرنے کا اختیار رہے اور آپ اگر اپنے کیے پر نادے مو تو رجوع کرسکے لیکن اگر کوئی تین ہی طلاقیں دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی تین طلاقیں دے تو ایک واقع ہو تین ہی واقع ہوں گی باقی جو طریقہ انہوں نے پوچھا ہے طلاق دینے کا تو اگر وہ طلاق کا تلفز بھی کرتے ہیں طلاق کے الفاظ ادا کرتے ہوئے تین پھتر پھینکتے ہیں تو تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور اگر کسی قسم کا کوئی لفظ وہ نہیں بولتے جو طلاق کا مفہوم ادا کرتا ہو صرف پتھر پھینکتے ہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا طلاق واقع نہیں ہوتا تو نیت کا بھی اعتبار اس میں نہیں ہوگا نیت کا بھی اعتبار نہیں ہوگا چونکہ کوئی لفظ بولا نہیں گیا اور وہ تقلم کیے بغیر طلاق نہیں ہوسی جب بہت شکریہ اور اگلا سوال ہے محمد حاکب صاحب کراول پنڈی سے رکیہ شرائع کیا ہے اس کی تعریف پوچھ رہے ہیں جی اور اس کی شریعت میں فضیلت کیا ہے دیکھیں رکیہ کا مطلب ہے علاج علاج کے لیے دم کروانا کوئی معصور دعاوں میں سے کوئی دعا پڑھ کے تو کسی مریض کو دم کرنا یا پانی پر دم کر کے اس کو پلانا یہ رکیہ ہے تو یہ ایک علاج ہے جیسے کہ امپیتھے کے علاج ہے امپیتھے کے علاج ہے دوسرے طرح کے علاج ہیں تو یہ بطور علاج کے کیا جاتا ہے اس کی کوئی ایسی شریح حیثیت نہیں ہوتی کہ جس پر کوئی فضیلت اور ثواب ملے یہ ایک دنیاوی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے البتہ وہ اذکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں صبح و شام پڑھنے کی دعائیں ہیں جن سے حفاظت ہوتی ہے جن سے بیماریوں سے بھی بچا ہوتا ہے جن سے جادو اور جنات کے اثرات سے بھی حفاظت ہوتی ہے تو اس میں اگر ثواب کی نیت سے پڑے اور ساتھ یہ نیت بھی کرے کہ مجھے یہ نافات سے حفاظت مل جائے تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا اور رکعہ شریعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں یا حدیث میں مذکور جو اذکار اور عدیہ ہیں وہ پڑی جائیں یا پھر ایسے کلمات کے جن کا معنی اور مفہوم معلوم ہو تو ان کے ساتھ اگر کسی کو دم کیا جائے بعض بزرگوں کے تجارب ہوتے ہیں مجربات ہوتے ہیں تو کچھ کلمات کسی خاص مقدار میں کہہ کر دم کیا جاتا ہے دوسرے مریض کوئی فاقہ ہوتا ہے یا کسی خاص بیماری کا علاج ہوتا ہے تو وہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے وہ رقعہ شریعت کے خلاف ہے جس میں کوئی شرکی آلفاز استعمال کیے گئے ہوں اور شایتین اور جنات سے مدد مانگی گئی ہو جو اذکاری مسنونہ ہیں معصورہ ہیں وہ ہوں یا ایسی زبان میں کلمات ہوں کہ جو سمجھی جا سکتی ہو اور اس میں کوئی کلمہ شرکیہ نہ ہو تو ان کے ساتھ دم کرنا یا کسی کو جاڑ پھونک کرنا جائے سے جی ٹھیک بہت شکریہ جی سوال ہے احسان صاحب کا ٹورنٹو سے وہ یہ کہتے ہیں ٹورنٹو میں یہاں اکثر مسجد میں نماز باجماعت جو اصل مسجد کی جماعت ہوتی ہے وہ ہو جائے جب تو اس کے بعد جب لوگ آتے ہیں تو دو تین لوگ اپنی جماعت الگ سے کروارے ہوتے ہیں کسی کونے میں مسجد ہی میں تو اکثر ان میں جو صاحب دو تین چونکے لوگ ہوتے ہیں جو امام صاحب ہوتے ہیں ان میں سے اکثر داڑی نہیں ہوتی ہے امام صاحب کی تو کیا میں جب جاؤں اور اس طرح سے جماعت کروارے ہوں اور اصل جماعت ہو چکی ہے تو میں اس جماعت میں شریک ہو جاؤں امام صاحب اس حالت کے ہیں یا پھر اپنی الگ نماز پڑھوں وہ بہتر دیکھیں یہ اگر مسافر ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک قول کے مطابق گنجائش بنتی ہے کہ محراب میں یا محراب کی سیدھ میں کھڑے ہو کر جماعت نہ کروائیں دائیں بائیں کھڑے ہو کر کروائیں ٹھیک تو اس کی گنجائش ہے اور اس پر بہت زیادہ نکیر نہیں کرنی چاہیے اگرچہ امام ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جس مسجد میں جماعت ہو چکی ہے اس میں دوسری جماعت مسافر کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور مقیم کے لیے بھی جائز نہیں ہے جی تو اس لیے اسے بچنا چاہیے اور خارج مسجد میں کوئی جگہ ہو تو اپنی نماز پڑھنی چاہیے لیکن اگر کوئی محراب کی سید میں کھڑے ہو کر نجمات کروائے دائیں بائیں کھڑے ہو کر کروائے تو اس میں شرکت کی گنجائش ہے امام کے ڈاڑی منڈا ہونے سے نماز کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں شریک ہوا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ مفتی فیصل حمد صاحب کی طرف جاؤں گا ایہ صاحب پوچھتے ہیں اسلامی بیانات یہ جائز ہے اس لئے کہ یہ جو سروس فرام کر رہے ہیں اس کے لئے ان کو محنت کرنی پڑتی ہے چیزوں کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے انٹرنیٹ وغیرہ کے خرچے بھی ہوتے ہیں پھر یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں اپنے موبائل میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں عام طور پر ڈیلیٹ ہوتی رہتی ہیں تو یہ اس کو مینٹین کرنے کا بھی ایک سسٹم بناتے ہیں تو کئی قسم کی خدمات یہ کرتے ہیں پھر جا کر یہ اس طرح کر پاتے ہیں تو جائز کام ہے اس کے چارجز لے جا سکتے ہیں بہت شکریہ آصفہ صاحبہ آسٹریلیا سے سوال ہے ان کا سوال کر رہی ہیں کیا ونیلہ ایکسٹریکٹ کوئی انہوں نے پوچھا ہے وہ حلال ہے اس کا تعارف دے دیں جی ونیلہ ایکسٹریکٹ ونیلہ کا فلیور ہوتا ہے جو کہ جس میں عام طور پر الکوہل ڈلتا ہے اور اس کے بعد ہی وہ ایکسٹریکٹ نکلتا ہے ونیلہ تو یہ بینز ہوتے ہیں اور ان کو الکوہل کے ذریعے سے پھر پروسس سے گزارا جاتا ہے اور پھر آخر میں جو ہے وہ الکوہل جو ہے اس میں سے اڑ جاتا ہے اور پھر ونیلہ کا ایسنس جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے لیکن اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ ونیلہ کے اس میں ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کہیں کہ ایسنس اڑ گیا تھا الکوہل اڑ گیا تھا الکوہل ہونا ضروری بھی ہے یعنی جو پیور ونیلہ کہہ کے بکتا ہے اس میں تھارٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ الکوہل ہوتا ہے باقی یہ کہ الکوہل ہونے سے اب کیا نتیجہ نکلے گا تو جب پیور الکوہل کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی پیور ونیلہ کی بات کر رہے ہیں اس میں تو الکوہل کی مقدار کافی زیادہ ہے تو اس سے تو ہمیشہ یعنی اشتناب کرنا چاہیے امکان ہے اور نشہ تو اس سے بلکل بھی نہیں ہوتا تو وہ بھی یعنی پروسس کی ایک ضرورت ہے کہ وہ چیزوں کو آپس میں ملانے کے لئے الکوہل استعمال ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ الکوہل اور جاتا ہے اور چیزیں اپنی جگہ پہ آ جاتی ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ یعنی اس میں آئیم آناف جو ہیں اس میں اختلاف ہے تو شیخین جو ہیں امام ابو حنیفر امتلال ہے اور امام ابو حنیفر امتلال ہے تو وہ اس بات کی گنجائش دیتے ہیں کہ اگر کوئی تفریح اور لہوالاب کے لئے نہ ہو نشہ نہ کرتا ہو تو اتنی مقدار جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے اور اس کے استعمال کی گنجائش ہے تو یہاں پر کوئی دھرہ دوا کا استعمال تو نہیں ہے عام تفریح کا استعمال ہے لیکن بہت زیادہ ہے اور جن چیزوں میں یہ ونیلہ ایکسٹرک استعمال ہوتا ہے وہ چیزیں بہت کم مقدار میں وہ ڈلتا ہے تو اس لیے بہت سارے جو حلال کے سرٹیفائیڈ سرٹیفیکیشن کے ادارے ہیں تو وہ اس میں ان ونیلہ ایکسٹرکس میں گنجائش دیتے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے بہت کم مقدار رہنے کا امکان ہو اور وہ عام طور پر خود بھی یعنی کسی اور چیز میں جب ڈلیں گی تو بہت کم مقدار میں ڈلیں گی تو کیونکہ اس کی جو مقدار ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کی کچھ گنجائش دی جاتی ہے تو اب خلاصہ یہ بنے گا کہ اگر ونیلہ ایکسٹرک کے اندر تھرٹیفائی پرسنٹ تک کلکوہل ہو تو اس سے تو بہرحال آپ نے بچنا ہے لیکن جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ زیرو الکوہل ہے اور الکوہل ڈالا تھا استعمال ہوا تھا وہ اگر ختم ہو چکا ہے تو وہ الکوہل عام طور پر کیونکہ وہ سنتھیٹک ہوتا ہے اور وہ انگور اور کھجور وغیرہ کا نہیں ہوتا تو اس کے استعمال کرنے کے کنجائش بہت بشکریہ بہت بشکریہ بنت صلاح الدین صاحبہ کراچی سے اگلا سوال کر رہی ہیں سب وے ایک برینڈ ہے فوڈ برینڈ فوڈ چین ہے برگر کھانا جائز ہے جس کو زیادہ مسئلہ چکن کا ہی ہے اور اس میں اگر وہ ہمارے اپنی ڈومیسٹک چکن لیتے ہیں تو پھر تو اس کو ہم حلال تصور کریں گے لیکن اگر وہ امپورٹڈ لیتے ہیں تو ان سے پھر سیٹیفیکشن مانگنی چاہیے سیٹیفیکشن ہو تو استعمال کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے بہت بہت شکریہ رزوان اکرم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں امول کی آئس کریم کھانا کیسا ہے سنا ہے اس میں حرام مادہ شامل ہوتا ہے امول یہ انڈیا کا برانڈ ہے آئس کریم کا اور اس کی جو اپنی ویب سائٹ ہے اس پہ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے بھی اس پہ فتاوہ اس میں نکل کی ہیں دوسرے یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر ہندو جو ہیں وہ بھی گوش نہیں کھاتے یعنی گائے وغیرہ کا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ای فور سیون ون جو کل بھی ہم نہ رسوال آیا تھا اس حوالے سے ایمل سی فائر ہے اس کے بارے میں بھی ان کا آیا کہ وہ بھی ہم ویجیٹیرین سورس سے لیتے ہیں تو یعنی وہ ویجیٹیرین لوگوں کے لئے بلکل ٹھیک ہے تو جو چیز ویجیٹیرین لوگوں کے لئے ٹھیک ہوتی ہے وہ مسلمانوں کے لئے بھی ٹھیک ہوتی ہے تو لہٰذا اس کے کھانے میں بظایر کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی خاص آپ کے پاس اس کی معلومات ہوں تو وہ آپ بھیجیں تو پھر ہم دوبارہ غور کر سکتے ہیں غور کر سکتے ہیں اور پچھنا آپ نے کوئیسٹن کا بڑا ڈیٹیل سے جواب دیا ہے جی تو اس میں تھوڑا سی کلیر گردیں سوالات آنا شروع ہوئے ہیں کہ یہ جو ونیلہ آئیس کریم ہے سپیسیفکلی کہ یہ کھا سکتے ہیں جی کھا سکتے ہیں مہت بہت شکریہ جی اور اگلا سوال بھی ونیلہ ایکسٹرک جو ہے اصولی طور پہ یہ عام طور پہ کمپنیز ہی زیادہ استعمال کرتی ہیں یہ عام لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن اگر عام لوگ بھی کریں اور زیرو الکوئل والا ہو گھر میں کوئی کیک ویک بنانے کے لئے ڈالتے ہیں تو اس صورت میں اگر وہ زیرو الکوئل والا ہے تو استعمال کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بندے محمد شریف سایہ وانسیرہ سے پوچھتی ہیں ایتھل اور ربنگ الکوئل کا کیا حکم ہے جس پروٹیوم یا کسی اور چیز میں یہ شامل ہو کیا اس کا استعمال جائز ہے ربنگ الکوئل یا اسپریٹ وغیرہ یہ ایک کی چیزیں ہوتی ہیں قریب قریب کی چیزیں ہیں ساری تو یہ جو ہے یہ عام طور پہ یعنی سنتھیک الکوئل سے بنتی ہیں تو اس کا یعنی استعمال کرنا اس لحاظ سے کہ ایکسٹرنل یوز ہوتا ہے باہر کا استعمال ہوتا ہے تو یہ جائز ہے اس لئے کہ یہ پاک ہوتی ہے نہ پاک نہیں ہوتی اور ظاہرہ اس کا پینا جائز نہیں ہے تو عام طور پہ لوگ پیتے بھی نہیں ہیں باہر ہی استعمال کرتے ہیں لیکن اگر کوئی نشہ ہی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ نشہ کی مقدار میں ہوگا تو اس کے لئے ناجائز ہو بہت بہت شکریہ مفتی محمد ویس صاحب انڈیا سے سوال ہے کسی شخص نے زمین اس نیت سے خریدی کہ یہاں سپر مارکیٹ یا پھر ہسپٹل بنائے گا مگر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں بنا سکا اب اس کی نیت یہ ہے کہ مناسب دام آنے پر زمین کو فروخت کر دے گا یا آئندہ پیسے آنے پر اس میں تعمیرات کرے گا جو اس نے پلان کیا پاہ پہلے سے کیا اس زمین پر زکاة دینا ضروری ہے اگر ہاں تو کیا پچھلے سالوں کی بھی پھر فروخت کرنے کی نیت ہوئی لیکن پھر بھی تعمیرات کی نیت بھی اس میں شامل ہے تو ایک ملغوبہ سائز ہے زمین کو پر زکاة واجب ہونے کی ایک صورت ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ جب زمین کو پرچیز کیا گیا تو اس پرچیز کرتے وقت یہ نیت ہو کہ زمین کو میں سیل کر کے نفع کماؤں گا اور پھر یہ نیت باقی بھی ہو تو اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں تو اس صورت میں پراپٹی کو پر یا زمین کو پر زکاة واجب ہوتی ہے اگر ان دو شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی گئی یا تو جب اس نے خریدا اس وقت نیت نہیں تھی ٹھیک ہے بعد میں نیت کی گئی یا جس وقت اس نے خریدا ہے اس وقت تو نیت تھی لیکن بعد میں نیت ختم کر دی تو ان دونوں صورتوں میں زمین کو پر یا پلاٹ کو پر زکاة واجب نہیں ہوتی ہاں البتہ اگر آپ نے اسی زمین کو قرائے پر دے دیا ہے تو اس سے جو قرائے آ رہا ہے تو اس کو پر زکاة واجب ہوگی بہت بہت شکریہ پانامہ سے محمد صاحب کا سوال ہے اگر کوئی قسطوں پر مال بیچے طریقہ اس کا یہ ہو کہ ایک مہینہ میں پیسے دے تو اتنا ہوگا اور دو مہینہ میں وہ ادائیگی کرے تو اتنا ہوگا اور خریدار اگر ایک مہینہ والا اختیار کرے اور دو مہینے میں پیسے پورے کرے تو بیچنے والا زیادہ پیسے لے سکتا ہے یا نہیں کیونکہ شروع میں ایک مہینے کا اس نے طے کیا پھر بعد میں دو مہینے میں پیسے دی جبکہ بیچنے والے نے پہلے سے شرط لگائی تھی کہ اگر دو مہینے میں پیسے پورا کرے گا تو قیمت یہ ہوگی وہ نہیں جو ایک مہینے والا اسٹالمنٹ کے اوپر جو خرید و فروت کا معاملہ ہوتا ہے ان میں چند شرائط کے سامنے رکھنا اور ملحوظ رکھنے ضروری ہوتا ہے ایک شرط یہ ہوتی کہ قیمت کا تعین ہو جائے جب ایگریمنٹ کو ایکزیکوٹ کیا جا رہا ہے اور دوسرے شرط یہ ہوتی کہ جو ادایگی کا طریقہ ہے وہ بھی تیہ ہو جائے کہ مہانہ دینا ہے یا دو ماہ کے بعد دینا ہے اور اسی طریقے سے اس میں جرمانی کی شرط نہ ہو کہ اگر وقت پر وہ ادا نہیں کر سکا تو اتنا جرمانی لے جائے گا اور اسی طریقے سے یہ شرط بھی نہ ہو کہ اگر اس نے پہلے دے دیا تو قیمت میں کمی کی جائے گی تو اگر ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے قسطوں پر کاروبار کیے جائے تو پھر یہ کاروبار صحیح ہوتا ہے تو موجودہ صورت میں جب انہوں نے ایک مہینے میں پیسے ادا نہیں کیے تو اب ان سے اتنے پیسے نہیں لے جا سکتے جو دو مہینے کو پر بنتے ہیں چونکہ جرمانے بن جائے گا تو جرمانے لینے صحیح نہیں ہیں بہت بہت شکریہ شکریہ شمس علیہ السلام صاحب بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں کسی کو طلاق کا وسوسہ ہو کہ پتہ نہیں طلاق کر رہے وہ زبان سے نکلا ہے یا نہیں نکلا تو کیا حکم ہے جی یہ طلاق کے وسوسہ ہو یا شک ہو جائے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی طلاق کے واقع ہونے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ یقین ہو بہت بہت شکریہ مستجم مفتی محمد صاحب کی خدمت پر جاؤں گا اور محمد صاحب کا سوال ہے پانامہ سے کہیں تبلیغی لوگ تبلیغی ساتھی اکثر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنبر ستر مرتبہ نظر رحمت سے دیکھا ہے اسی لئے آپ لوگ جماعت میں نکلے ہیں تو کیا یہ بات کسی حدیث سے کسی رواہ ثابت ہے ایسی کوئی رواہ تو ہماری نظر سے نہیں گزری یہ تو ٹھیک ہے کہ کسی نیک کام کی توفیق ہو جانا یہ اللہ کی رحمتی کے سبب ہوتا ہے اللہ کسی پر رحم کھاتے ہیں تو اسے نیکی کی توفیق دیتے تو ایسے بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی تو اللہ آ کے راستے میں آپ نکلے یہ تو ٹھیک ہے لیکن باقائدہ ایک عدد متعین کر کے بیان کرنا کہ ستر مرتبہ دیکھا ہے تو پھر آپ اللہ کے راستے میں نکلیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے اور خاص طور سے اس کو اگر حدیث بنا کر پیش کیا جا رہا ہے تو اس سے اجتناب لازم ہے بہت خطرناک بات خطرناک بات ہے بہت بہت شکریہ وہ انچاس کروڑ کی بھی ایک عدد ہوتا ہے بیان اس کا بھی کچھ وہ پھر جب کبھی سوال آئے گا تو بتا دیں گے اس میں اچھی خاصی لمبی بیعث کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ مزیز عارف صاحب دبائی سے پوچھتی ہیں میری کزن سے میری بات ہو رہی تھی کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں اس ٹاپک پر انہوں نے کہا جی کہ نہیں سنتے ہیں میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبرستان کے پاس سے گزرو تو سلام کرو تو انہوں نے جواباں کہا کہ سلام کرنے کا بولا یہ تو نہیں کہا کہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے میں ہماری اصلاف فرما دیں گے درست مسئلہ کیا ہے دیکھیں مردے سنتے ہیں یا نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حدیث میں تسریح ہے کہ آپ کی قبر پر جو آدمی سلام کہتا ہے آپ اسے سنتے ہیں اس کا جواب بھی دیتے ہیں اور اس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کسی آدمی کا اس پر انکار موجود نہیں ہے یہ دور جدید کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل مٹی ہو گئے اور وہ کوئی بات نہیں سنتے یہ منگھڑت بات ہے تو یہ ایک فتنہ ہے باقی جو عام اموات ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں تو اس بارے میں جو ہمارے چار مشہور مسالک ہیں مالکیہ ہے حنابلہ ہیں شافعیہ ہیں ان کے جمہور علماء اس بات کے قائلیں بلکہ جمہور کہنا بھی شاید تھوڑا لفظ ہو اس میں زیادہ تر حضرات ہیں جو سما کے قائلیں کہ مردے سنتے ہیں اور نفیہ میں دونوں طرف لوگ ہیں اور اگر انصاف سے کام لیا جائے تو تقریباً برابر برابر ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ سنتے ہیں اور یہ مسئلہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے مختلف ہی چلا آ رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر رسائے قریش قتل ہوئے تھے تو آپ نے چوبیس سرداروں کو ایک ویران اور بدبودار کوئے میں ان کے جسے ڈنوا دیئے تھے اور پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور کنارے پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقَّ جو رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو سچ پایا تو صحابہ اکرام میں سے بعض نے کہا ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تسریح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ حضرت آپ ان کو خطاب کر رہے ہیں جو مردہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں یعنی جیسے تم سنتے ہو اسی طرح وہ بھی سن رہے ہیں تو اس روایت سے اسے لال کر کے جو سما کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں اور دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص موقع کی بات ہے عام قانون اس سے نہیں بن چکتا تو اس طرح دونوں طرف دلائل اس میں موجود ہیں تو اس میں کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہے جو جس کا نظریہ ہے وہ رکھ سکتا ہے دونوں طرف دلائل موجود ہیں علماء حق کا اس میں اختلاف ہے صحابہ اکرام کے دور سے اختلاف چلا آ رہا ہے اور یہ کوئی کفر ایمان کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر بحث کر کے تو آپس میں کشیدگییں پیدا کی جائیں اور ایک دوسرے پر فتوے لگائے جائیں کہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی یہ غلط بات ہے جو اختلاف جس حد تک ہے اسی حد تک اس کو رکھنا چاہیے اور اس طرح کے اختلافات ہمیشہ سے رہے ہیں تو اس کے وجہ سے آپ اس میں نفرتیں نہ پیدا کریں اور آپ میہم بیوی کو تو بالکل اس میں نہیں پڑھنا چاہیے سنتے ہیں تو ہمارا کیا فائدہ ہے اور نہیں سنتے تو ہمارا کیا نقصان ہے یہ ہے یہ کزن ہے اس طرح کی بحثوں میں زیادہ علجنہ نہیں چاہیے دونوں طرف آ رہا ہیں دونوں طرف دلائے لیں ممبئی سے سوال احمد صاحب تو کہتے ہیں سورہ انشکاق میں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ستارے ٹوٹ کر سمندر میں گی رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ستارے تو زمین سے کئی گناہ بڑے ہیں تو یہ کیسے ہوگی یہ جو سوال ہے کہ سورہ انشکاق میں ایسا ہے تو سورہ انشکاق میں تو اس کا ذکر نہیں ہے اور انہوں نے جس انداز سے ذکر کیا ہے کہ ستارے جو ہیں وہ ٹوٹ کر سمندر میں گریں گے اس کا ذکر تو بکھیا جگہ پہ بھی نہیں ہے البتہ سورہ انفتار کے اندر وَعِدَ الْقَوَاكِبُنْ تَثَرَتْ وَعِدَ الْبِحَارُ وَفُجِّرَتْ یہ دو الگ الگ باتوں کا ذکر ہے کہ قیامت میں جو ہیں یہ تارے جو ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں گے اور سمندر جو ہے اس میں بھی بہنچال آ جائے گا تو یہ دو الگ الگ واقعات ہیں انہوں نے اس کو شاید جوڑ کے سمجھا ہے کہ ستارے شاید گریں گے تو سمندر میں بہنچال آئے گا تو یہ ان کے سمجھ کی کمزوری ہے ایسی بات قرآن میں نہیں قرآن میں ایسی بات نہیں ہے بہت شکریہ جی آپ کا اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے ابو یمنا سامنے کہتے ہیں شروع زمانے میں قرآن مجید اس ترتیب سے نہیں حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترابی اس ترتیب سے ایسا نہیں ہے جیسے یہ فرما رہے ہیں دو ترتیبیں ہیں ایک ترتیب نزولی ہے قرآن کی یعنی قرآن کریم نازل جس ترتیب سے ہوتا تھا تو وہ تو موقع کے لحاظ سے جیسے ضرورت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نازل فرماتے تھے لیکن اس زمانے میں بھی اس ترتیب نزولی کو کہ کونسی آیت کب نازل ہوئی اس کے محفوظ کرنے کا احتمام نہیں کیا گیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بتا دیتے تھے کہ فلان آیت کو جو ہے فلان صورت کے اندر رکھو فلان صورت کو فلان صورت سے پہلے رکھو تو یہ ترتیب ہوتی تھی یہ ترتیب مصف جو ہے یہ وحی کے ذریعے ہے اور یہ ترتیب نزولی نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ ہے بعد بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسی ترتیب کو رکھا گیا ہے کوئی نئی ترتیب انہوں نے قائم نہیں فرمائی ہے تو لہذا اس زمانے میں بھی وہی ترتیب تھی جو ترتیب مصف ہے اور آج بھی وہی ترتیب ہے تثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی وہی ترتیب تھی لہذا جتنا قرآن ناظر ہوا ہوگا اسی ترتیب سے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی